کلیش وید پاکستانی ٹروپس پاکستان کی فوج اور طالبان کے درمیان کلیش ہوا ہے ان کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی ہے مضاہمت ہوئی ہے ان ننگرہار پروونس along with the border line ننگرہار صوبے میں پاکستان اور افغانستان کی border line کے اوپر طالبان have gathered barbed wire of Pakistani soldiers جو وارڈ لگائی جا رہی ہے اسے اکٹھا کیا انہوں نے اور وہاں پر اپنے سامنے رکھا طالبان warned Pakistanis to pull the barbed wire from the border line انہوں نے کہا کہ یہاں سے warning دے رہے ہیں کہ اسے یہاں سے ہٹا دو اور خبردار ہم نے یہاں پر تمہاری یہ بارڈ دیکھی ابھی باتیں اس نے بڑی سخت کی ہیں ہم آج پاکستان اور افغانستان کے border پر وہ ہو گیا ہے جس کی کوئی توقع بھی نہیں کر رہا تھا اور افغان طالبان اور ان کے intelligence کے commander کی طرف سے پاکستان کی افواج کو پاکستانی فوج کے افسروں اور جوانوں کو للکارا گیا ہے انہیں دھمکایا گیا ہے اور پاکستان کی فوج کے اپنے خون سے لگائی گئی جو بارڈ ہے پاک افغان border کے اوپر اور دورن لائن کے اوپر اس بارڈ کو اکھاڑا گیا ہے اور یہ آخری سبر کا پیمانہ ہے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ آنگے دیکھیں گے ماحول بن رہا ہے دورن لائن پر وہی پرانا والا پرانا والا ماحول کیسا مطلب اشرب گنی یا اس کے پہلے کی گورنمنٹ ان کا وہی سٹینڈ ڈورن لائن کو ہم نہیں مانتے یہ انگریجوں کے دورہ بنائی گئی ہے پیشاور ہماری ونٹر کیپٹل ہے کپک کا ایریا ہے جو خیبر کا پکتون کھا پکتونستان جو علاقہ ہے وہ افغانستان کا ہے وہ اسے باپس دیا جائے تو انڈاریکلی اب تالیوان بھی وہی کر رہے ہیں اور تالیوان کے فوجی بیچارے پاکستانیوں نے گریبوں نے ایک تو بارڈر پر جو فینسنگ لگائی بڑی مسکل سے کہیں نہ کہیں سے انہوں نے ارینجمنٹ کیا بھیق مانگ کر تار لگائے اور وہ تار بھی اب وہ لے جا رہے ہیں اور کھمے بھی لے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے انڈیا پاکستان کے بھی جو بارڈر ہے وہ بھارت نے بنائی تھی پوری طرح سے تو ان کو تو فری میں سب کچھ ان کا ہو گیا اب وہاں پر ایک تو فینسنگ بھی جا رہی ہے ان کے پیسے بھی جا رہے ہیں محنت بھی جا رہی ہے اور اوپر سے اب وہاں پر فوج بھی خڑی کرنی پڑے گی کیونکہ وہاں سے لوگ بینا ویزا کے آر پار دونوں جاتے رہیں گے کیونکہ دونوں طرف ایک ہی لینگویج بولنے والے لوگ ہیں پستون اور ان کے رستے داریاں بھی ہیں اگر آپ نے ویڈیو فالو کی ہیں تو دوستو یہ تالیبان اب اگر ایسا کچھ کرتا ہے تو انڈیا کے لیے تو ایک بہت اچھی بات ہے اور انڈیا کو لے کر تالیبان نے کچھ positive comment کی ہے آپ کو پتہ ہوگا ابھی انڈیا نے Madison بلوائی تھی تو unofficial طور پر انہوں نے thank you بولا تھا کیونکہ ابھی ہم نے ان کو مانتہ نہیں دی ہے تو ہم ایسا کچھ directly نہیں بول سکتے تالیبان کو یہ ہم نے بھیجی ہے اب اس topic پر یہ ویڈیو نہیں ہے یہ ویڈیو آپ انجوائی کیجئے بڑا ہی مست ویڈیو ہے اور اس طریقے کے اگر مست مست نیو جاتی رہیں گی تو مجھا آ جائے گا دوستو پلیش شیل کو subscribe کریے ویڈیو کو like کریے comment section اپنے سو جھاؤ جلو دیجئے دھنیواد ان ننگرہار پروونس along with the border line ننگرہار صوبے میں پاکستان اور افغانستان کی border line کے اوپر طالبان have gathered barbed wire of Pakistani soldiers جو وارڈ لگائی جا رہی ہے اسے اکٹھا کیا انہوں نے اور وہاں پر اپنے سامنے رکھا طالبان warned Pakistanis to pull the barbed wire from the border line انہوں نے کہا کہ یہاں سے warning دے رہے ہیں کہ اسے یہاں سے ہٹا دو اور خبردار ہم نے یہاں پر تمہاری یہ بارڈ دیکھی ابھی باتیں اس نے بڑی سخت کی ہیں اور یہ شخص کون ہے جو یہ دھمکیاں لگا رہا ہے تڑیاں لگا رہا ہے اور یہ ویڈیو بھی منظر عام پر آ چکی ہے اس حوالے سے ڈیٹیلز بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس سے پہلے ناظرین اکرام آپ نے کچھ چیزوں کو اس وقت سمجھنا ہے یہ جو دیورنڈ لائن ہے یہ پاکستان اور افغانستان کا دو ہزار چھے سو ستر کلو میٹر طویل border ہے اور اس وقت ناظرین اکرام یہ ایک انٹرنیشنل لینڈ بارڈر ہے دونوں کنٹریز کے درمیان لیکن اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جاننا بڑا ضروری ہیں بسیکلی ایٹین نائنٹی تھری میں اٹھارہ سو تیرانوے سن جو ہے اس میں جب بریٹش کی یہاں پر حکومت تھی ان کے درمیان اور ایماریٹ آف افغانستان کے درمیان بسیکلی ایک بریٹش سیبل سرونٹ تھا مارٹمر ڈیورنٹ یہ بریٹش ڈیپلومیٹ تھا اور اس نے یہ لائن کھینچی اور اس کے اوپر افغان امیر جو اس ٹائم عبد الرحمن خان تھا اس نے سگنیچر کیے اور یہ ایک لائن کھینچی گئی کہ اس سے یہاں پر وہ اپنا اصل رسوخ استعمال نہیں کریں گے اور اس لائن کے اس طرف بریٹش انڈیا جو ہے یعنی کہ جو بریٹش گورنمنٹ ہے وہ اپنا اصل رسوخ استعمال نہیں کرے گی پھر ظاہری بات ہے جب برے سغیر کے اندر تقسیم ہوئی انگریز جہاں سے گیا بھارت اور پاکستان وجود میں آئے تو یہی وہ انٹرنیشنل بارڈر تھا جسے بہت سے لوگ افغانستان کے اندر بھی اور طالبان کی صفوں کے اندر بھی کہتے ہیں ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے افغانستان یہاں تک ہے جی مارگلا کی پاڑیوں تک ہے اس طرح کی باتیں ہم سنتے آئے ہیں لیکن آج جو واقعہ ہوا ہے اب یہ ناظرین کرام آخری جسے آپ کہتے ہیں کہ سبر کا پیمانہ جب لبریز ہو رہا ہو تو آپ آخری شرارت کر دیں اور اگلے کے سبر کے پیمانے کو لبریز کیا جائے پرچم جلانے کا واقعہ پرچم کی بے حرمتی کا واقعہ ہم نے دیکھ لیا اس کے بعد عمران خان کو کٹ پتلی کہنا پھر ان کے جو منسٹری کا بندہ ہے وہ تلو نیوز پی اوپر بیٹھ کر سریعام یہ کہے کہ پاکستان کا گندہ گھٹیا اور غیر اسلامی نظام ہے اور یہ کسیف نظام ہے اور یہ اس نظام کے خلاف بھی جہاد ہونے تو یہ عمرات اسلامی کے اوپر سوالیہ نشان ہے ہر تفق اس طرح کے واقعات کے بعد ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ سرزنش کرتی ہے جو لوگوں نے پاکستان کے جھنڈے کی بے حرمتی کی ان لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا وہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اور اس وقت اس کی انڈین میڈیا میں جو کوریج ہو رہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جو ان کی نیوز ایجنسی ہے اس کی خبر دیکھ سکتے ہیں پاکستان کی افواج کی جانب سے باڈر وائر جو لگائی گئی ہے تالیبان نے اسے کٹ کر دیا ہے اس کے علاوہ ایک اور انڈیا کی نیوز آپ دیکھ سکتے ہیں تالیبان ڈسٹروائز پاکستان's بارڈ وائر اریکٹڈ ڈیورن لائن ڈیورن لائن کی اوپر پاکستان کی خاردار تار جو کہ وہاں سے دہشت گردوں کی ہے نقل و حمل غیر قانونی جو حرکت ہے اسے روکنے کے لیے سب سے اہم ہے اور جسے ہمارے جوانوں نے اپنے خون سے لگایا ہے جانوں کے قربانی دی ہے جانوں کے نظرانے دیئے ہیں اس وائر کو آج انہوں نے وہاں پر اکھاڑا ہے اور اس معاملے میں ہوا کیا ہے یہ پوری کہانی کیا ہے میں ایکزیکٹ آپ کے سامنے ناظرین اکرام ڈیٹیلز رکھ دیتا ہوں پھر آپ کو اس شخص کے بارے میں بھی چیزیں بتاؤں گا پاکستان اور افغانستان کی سرد پر پاکستانی فوج کی جانب سے نصب بار کو مبیجنا طور پر افغان طالبان کی جانب سے اکھاڑے جانے کا واقعہ پیش آیا ہے سوشل میڈیا پر ویڈیوز منظریان پر آئی ہیں جن میں پاک افغان سرحد کے ایک مقام سے افغان طالبان کے خصوصی دستے یہ خاردار تارے اٹھاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں ان ویڈیوز میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ خاردار تارے افغانستان کی حدود میں لگائی گئی ہیں سو کلومیٹر پر مشتویل ایک طویل سرحد ہے پاکستان اس منصوبے پر یہاں پر جو بار لگانے کا منصوبہ ہے خطیر رقم خرچ کر چکا ہے اور یہ بار سرحد پر غیر قانونی نکل و حرکت روکنے کے لیے انتہائی اہم ہے تاہم دوسری جانب افغان طالبان سے قبل وہاں موجود حکام اس منصوبے کی مخالفت کرتے تھے جو اشور افغانی گارمنٹ تھی اس کی بات ہو رہی ہے اور ان کا موقف یہ رہا ہے کہ جب تک طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے جس میں بار کو باقاعدہ طور پر نقصان پہنچایا گیا ہے ٹویٹر پر افغان صحافی بلال سروری نے یہ ویڈیو اور تصاویر شیئر کی ہیں جن میں کچھ افغان سیکیورٹی اہلکار خاردار تارے اٹھائے نظر آ رہے ہیں اور بڑی تعداد میں خاردار تارے زمین پر پڑی ہوئی ہیں یہ ویڈیو بنانے والے آپس میں کہہ رہے ہیں کہ صحیح تارے لے آؤ تو دوسرا شخص کہتا ہے کہ ساری تارے لے آئے ہیں بلال سروری کے ٹویٹ کے مطابق ان خصوصی فورسز کی قیادت طالبان کے انٹیلیجنس چیف ڈاکٹر بشیر کر رہے ہیں اس ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ افغان فوجیوں کے مطابق خاردار تارے افغانستان کی سرد کے اندر لگائی گئی ہیں اور مذکورہ شخص کے بارے میں بتایا گیا ہے جو یہ باتیں کر رہا ہے کہ یہ ڈاکٹر بشیر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بلال سروری کی افغان جنرلسٹ ہے اس کے ساتھ ایک اور ٹویٹ بھی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سوائل کے اندر ہماری سرزمین کے اوپر یہ بار لگائی جا رہی ہے اور ناظرین اکرام یہ ڈاکٹر بشیر جو ہے اس نے پاکستانی فوج پر چیختے ہوئے اس کی ویڈیو آئی ہے پشتوں میں ہے لیکن اس کا ترجمہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں طالبانز ڈنگرہار انٹیلیجنس چیپ ڈاکٹر بشیر شاؤٹس ایٹ پاکستانی سولجرز اور اس نے کہہ دونٹ ایون پی ڈاؤن ہیر یہاں پر آپ پشاپ تک نہیں کر سکتے اگر تم ایک قدم بھی آگے بڑھے میں تم سے جنگ کروں گا ہم نے یہودیوں سے جنگ کرنی ہے اس سے زیادہ خوشی ہمیں تم سے لڑ کر ہوگی شاؤٹس آف ڈیتھ ٹو پاک فروم طالبان سولجرز اس کے بعد جو اس کے ساتھ ان کے طالبان کے سولجر تھے انہوں نے پاکستان کے لیے موت کی جو نارے ہیں وہ لگائیں ہیں اب یہ اس وقت معاملہ بنا ہے اور یہ شخص جو ہے ناظرین اکرام یہ ان کے پوری انٹیلیجنس کے لیے ننگرہار سکتے ہیں